کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر سے پیار کرنے والے ابھی اس دنیا میں کافی موجود ہیں تو یقیناً جو بندے اللہ کے گھر سے پیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پیار کرتا ہے ہمیں آج سیمیٹ کی کافی ضرورت تھی تو ایک دوست نے ہمیں یہ سارا سیمیٹ ماشاءاللہ مسجد کو گفٹ کیا ہے اللہ علیکم دوستو کیسے ہیں میں منور علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منور آل ان بان دوستو میں اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاکی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ میرے ویور خوش ہیں اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویڈلوگ کا آغاز تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ہے مسجد کے کام کی ڈیٹیل جو وہ شیئر کرنے والے ہیں آج ہمیں ایک بہت ہی بڑا گفٹ ملا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں کیا ملا ہے اور کتنا ملا ہے تو وہ آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے مسجد کے لئے ہمیں کسی دوست نے ایک کچھ اتیا کیا توفہ دیا ہے تو مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب یہ تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ بچے مانک اللہ سے دری دھو رہے ہیں یہ پرانی کچھ دریاں پڑی تھی تو ان کو دھو کر وہ نہ ضرورت تھی وہ استعمال میں آ جائیں گی پرانی دریاں پڑی تھی بہت ہی میند سے لگے ہیں بچے بہت بھاری ہیں جب پھیک جاتی ہیں دیکھیں بچے کافی میند کر رہے ہیں یہ ہمارا وضوخہ نائی ماشاءاللہ بہت پوسر تو بنا ہو رہا ہے جب اس کو اس کی صفائی ہو جائے گی تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ کیسا تو اس وقت لگتا ہے یہ ساری محل کچھ ایل ان دریوں سے نکلی ہوئی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کتنی یہ خراب دریاں خراب تھے ہیں یہ دنڈوں کی بدل سے ان کو ساف کیا گیا ہے یہ دو سلیپیں مستری بھائیوں نے تیار کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی موٹی اور بھاری سلیپیں تیار کی گئی ہیں یہ باہر میں چاہیے تھے پانی جو ہمارا مسجد کا جاتا ہے اس کے اوپر لگانی تھی یہ مستری بھائی جو کام کر رہے ہیں یہ شیڑ جو کٹاو کاٹ رہے ہیں گرینٹر مشین سے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ جو آگے پیچھے چھیڑ بنا ہوا تھا وہ کاٹ کر اس کو برابر کر رہے ہیں اس کی کٹائی کر رہے ہیں مسجد کے فرنٹ کا کام جو ہے یہاں تک پہنچا ہے یہاں پہ آ کر بریک ہو گیا ہے کیونکہ دو تین دن سے بجلی جو ہے وہ بہت پریشان کر رہی ہے تو اس وجہ سے کام یہاں پہ دو تین دن سے بریک ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ ڈیزائن بہت ہی نقشہ خوبصورت بن رہا ہے چلتے ہیں چھات پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ چھات پہ مستری بھائی آج کیا کر رہے ہیں کیا کام انہوں نے کیا ہے کتنا انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے جی تو ماشاءاللہ سے یہ مستری بھائی پتے تیار کر رہے ہیں جو ہمارے ادھر لگائے جانے ہیں اس بنیرے پہ لگنے ہیں یہ جیسے پڑے ہیں یہ جس طرح آپ کو درمیان میں ایک جری نظر آ رہی ہے یہ جری میں ایسے ہی جیسے یہ پڑے ہیں سیدھے لگائے جائیں گے اس کے اوپر ٹائل وغیرہ لگا کر بہت ہی خوبصورت لگیں گے یہ یہ آج کے تازے بنے ہوئے ہیں آج مستری بھائیوں نے ابھی بھی بنائے ہیں سبو ہم انشاءاللہ اس کو لائیو بنانے کا جو ہے نا وہ سسٹم آپ کے ساتھ کچھ کریں گے شیئر کرنے کی کہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے جب ان کے اوپر ٹائل وغیرہ لگ جائے گی مکمل تو کلردار ٹائل لگے گی تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگیں گے یہ جو خوشک ہوئے پڑے ہیں یہ کلکیں اور یہ جو تازہ پڑے ہیں یہ آج کے ہیں ٹوٹل یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں نے دریاں جو نیچے دھوئی ہیں وہ دھو کر ادھر سوکنے کے لئے اوپر پھیلا دی ہیں تاکہ یہاں پہ خوشک ہو جائیں گی کیونکہ نیچے جگہ نہیں تھی خوشک کرنے کی تو اس لئے اوپر ان کو جو ہے پھیلا دیا ہے یہ انگٹیں جو کاٹ کر تیار کی ہوئی ہیں لگانے والی وہ رکھی ہوئی ہیں اثر کی نماز کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے اثر کی نماز پڑی جا چکے ہیں مستری بھائی کام سے چھٹی کر کے جا چکے ہیں ساڑھے پانچ سے بجے وہ تقریباً چھٹی کر جاتے ہیں میں آج سیمیٹ کی کافی ضرورت تھی تو ایک دوست نے ہمیں یہ سارا سیمیٹ ماشاءاللہ مسجد کو گفت کیا ہے اللہ پاک اس کے جو ہے نام آجان میں افاظت فرمایا ہے اس کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بڑائی عطا فرمائے یہ ماشاءاللہ سے پریباً پچیس بوری ایک ہی بندین نے جو ہے نا یہ سیمیٹ مسجد کو گفت کیا ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر سے پیار کرنے والے ابھی اس دنیا میں کافی موجود ہیں تو یقیناً جو بندے اللہ کے گھر سے پیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پیار کرتا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب جو اس طرح اللہ کے گھر کے لیے اپنا حصہ پیش کرتا ہے یا جو اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی وڈیو امید کرتے ہیں اب دوستوں کو پسند آئے گی جن دوستوں کو پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں کومنٹ بوکس میں اچھے کومنٹ دیں اور نئے دوست ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی وڈیو میں تب تک اللہ حافظ تاکہ ہمارے چین لہمارے چین لہمارے چین لہمارے چونہ